بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اس نے حضرت علی کو سلام کیا آپ نے جواب دیا بندے نے کہا اے علی المرتضی وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے اس بندے کی بات سن کر سیدنا علی نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالی بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا آخرت کا عذاب بھی دیتا ہے اگر ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان پانچ گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے جو بندہ ان پانچ گناہوں کو کرنے سے نہیں بچتا وہ اپنی دنیا آخرت تباہ کر لیتا ہے اس بندے نے پوچھا اے امیر المومنین وہ کون سے پانچ گناہ ہیں آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے حضرت علی نے آغ برتے ہوئے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی زلیل و فار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالی کے انام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے اس لئے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا سود خور کی جب موت ہوگی اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل صورت تبدیل ہو جائے گی آپ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا بابا تمہارے ساتھ کیا ہوا والد نے جواب دیتے ہوئے کہا بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تحمت لگانا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کوئی نیک عورت پر تحمت لگاتا ہے اس کی دنیا آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تحمت مت لگاؤ کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا اس کی تربیہ تو پربرش اچھے طریقے سے کی اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تحمت لگانا شروع کر دی کہ یہ بندے کے پاس ہی کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو بامال کر رہے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی اس دنیا آخرت میں بہتر سلح دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تحمت مت لگانا اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تحمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کے کل تیرے سامنے ہی آئے گی اس لئے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیں گے تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی سارے نیک عامال ختم کر کے اس کو دنیا آخرت میں رسوا کر دیتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے ہمیں چاہئے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے نہیں لینا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی قفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو اونگیاں قریب قریب ہوتی ہیں چوتھا گناہ شرک کرنا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو خدا ماننا ہے سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہ معاف کر دوں مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانچوہ گناہ جادو کو کہا ہے کہ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے کہ اس بندے کی فلان نقصان ہو جائے آپ نے فرمایا کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے خارق ہو جاتا ہے وہ کفر کرتا ہے جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادوگر پر الٹا پھرتا ہے اگر آپ دنیا آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا یہ پانچ گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتے وہ زلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنب ہے ہمیں چاہئے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص فضل و قرب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان پانچ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی